ازماللہ وجورنا ووجورکم بے مصابنا بے جعفر ابن محمد الصادق علیہم السلام و جعلنا و ایاکم انشاءاللہ من الطالبین بے سعر ہی ماء ابن ہی الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ الرَّجِعُونَ شبِ ماتم ہے شبِ گریہ اور بکا ہے اس کی شہادت کی شب ہے اس نے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے امور کو انجام دیا جب مدینہ منورہ میں راتوں کو سونے والوں کے سرحانے روٹیاں تخصیم کیا کرتا تھا اس کی شہادت کی رات ہے جس کے در سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا اس کی شہادت کی رات ہے جس نے ہر بے کس انسان کی فریاد رسی فرمائی اس کی شہادت کی رات ہے جس نے شیعت کو جینے کا سلیخہ بتا دیا اس کی شہادت کی رات ہے جس نے کربلا کے ماتم کو زمانے میں ایسے قائم و دائم کر دیا کہ آج فرش کسی بھی عنوان سے غم کا بچھایا جائے کسی امام کی شہادت کا ماتم کیا جائے مگر سرکار سید و شہدہ کا پرسہ ضرور دیا جاتا ہے ہم پرسہ و تازیت پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کو آپ کے جد کا پرسہ احسن اللہ لکل عذا فی جدے کا الامام الصادق مولا پرسہ پیش کرتے ہیں جناب شہزادی کونین کی بارگاہ میں امام کی شہادت کا پرسہ رسول خدا کی بارگاہ میں امام کی شہادت کا پرسہ یتیم ہو گیا اس موسیق قاظم جیسے معصوم امام کی بارگاہ میں اس امام کی شہادت کا پرسہ اسے پائنسٹ برس کی عمر میں اس زہر کی شدت کے ساتھ شہید کیا گیا اور کتنے دن مزید زندگی گزارتے میرے مولا پائنسٹ برس کی عمر ہو رہی تھی مگر ظالموں نے اس پر بھی اس طرح سے امام کو زہر دیا کہ آج تمام جہان کے تمام صاحبان ایمان اپنے امام کے ماتم کے لیے جمع ہوئے پرسہ پیش کرتے ہیں جناب حمیدہ خاتون کی بارگاہ میں امام کی شہادت کا پرسہ اے خدا یہ ملج سے شہادت امام صادق ہے رات کا وقت ہے روشنی کا انتظام ہے لیکن آئے قبر امام جعفر صادق رات کا اندھیرا مدینہ منورہ میں ہے سارے شہر میں روشنی ہے لیکن قبر امام جعفر صادق پر اندھیرا چاہیا ہوا ہے ارے جب کوئی جنازہ جنت المقی میں لایا جاتا ہے اس جنازے کے آئیسہ اور حباب جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان میں آتے ہیں ارے چاہے قبرستان کے کھلنے کا وقت ہو کہ نہ ہو مگر جنازے کے لیے کھولا جاتا ہے اور اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے والے قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن ہاں کوئی ماتمدار اگر قبر امام صادق بر جانا چاہے تو اسے دور سے روک دیا جاتا ہے اور اگر آنگوں سے آسو بہا کے پرسہ پیش کرنا چاہے تو اس کی توہین کی جاتی ہے اور اگر کتاب سے سلام بڑھنا چاہے تو کتابوں کو چھین لیا جاتا ہے اے خدا اب وہ دن دکھا جب جنت البقی میں مثل روز حشور پنرہ شوال پچیس شوال کا ماتم بربہ کیا جا سکے اے خدا تمام نظام ہائے ظلم و باطل کو نابوت فرما دے یقیناً شب شہادت کی مناسبت ہے فضائل کا روز نہیں مناقب کے بیان کی گنجائش نہیں مگر سیرت امام کہ پینسٹھ برس کی عمر میں میرے مولا نے کتنے توفے صاحبہ نے ایمان کو عطا کیے زندگی گزارنے کا کیسا سلیقہ دے کر گئے خدا کا بڑا احسان شکر کے سجدے کیجئے کہ ہمارا ہر امام صادق ہے اول امام سے لے کر آخر امام تک ہم کسی جھوٹے کے ماننے والے نہ کل کہے جاتے تھے اور نہ آج کہے جاتے ہیں ہم ہمیشہ صاحبانِ تقوی صاحبانِ کردار کے ماننے والے کل بھی کہے جاتے تھے اور آج بھی کہے جاتے ہیں اے خدا اس شرف کو وقت موت بھی بانقی رکھنا ہمیں ہمارے زمانے کے امام کی معرفت نصیف فرما دینا اے خدا روز قیامت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شفاعت نصیف فرما دینا عزیزانِ گرامی قبر کاش کہ مدینہ منورہ ہوتا ہم اپنے مولا کے در پر حاضر ہوتے یا وہ زمانہ ہوتا جبکہ مولا کی وسیعتیں پوچھی جا رہی تھی یا مولا کی وسیعت جنابِ حمیدہ خاتون کے زمانِ مقدس سے بیان کی جا رہی تھی بی بی روتی جاتی تھی اور بیان کرتی جاتی تھی امام کی شہادت کے حوال کو اے خدا اس وقت ہوتے امام کے جنازے میں شریک ہوتے سر و سینہ پیٹھتے ہوئے جنت البقی میں جاتے آج اس دن تو نہیں تھے مگر آج فرش اعظہ بچھائے بیٹھے ہیں لیکن عجیب درد کی کیفیت ہے اس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اس کی مجلس اعظہ ہے ارمتعیم تمام چاہنے والوں کی آبادی ہے اے خدا اب تو غفلت کے پردے ہٹا دے اب تو ہمیں ہمارے امام کی معرفت نصیب فرما دے رحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہین